یا نفس ان لم تفریح لا تدعیح ہمارے چینل دا وائز آف علماء حق کو سبسکرائب کریں اور نیو اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں لگے ہاتھ آپ کو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشی کر لینا چاہیے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ خطیب جب خطبہ دیتا ہے ممبر پر اور دونوں خطبوں کی درمیان جب بیٹھتا ہے تو بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اسی طرح سے جب خطیب یہ جملے پڑھتا ہے یا یہ آیت پڑھتا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ تو بہت سارے لوگ آوازیں بلند کہتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد علیہ محمد مبارک صلیم یا درود و شریف پڑھتے ہیں اس سلسلے میں شریعت کی طرف سے ہمیں یہ رہبری اور رہنمائی ملتی ہے کہ جس وقت خطیب دونوں خطبوں کی درمیان بیٹھتا ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے دل ہی دل میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کوئی درود شریف پڑھنا ہے تو دل ہی دل میں پڑھنے کی اجازت ہوگی آوازیں بلند پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی موسیقی